اسلام علیکم احمد رزا آپ کی خدمت میں ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے جی یو اے ای کے میدان میں پاکستان اور آسٹریلیا کے دربیان پانچ ونڈے میچز کی سیریز شروع ہو چکی ہے اور اتفاق سے اس کے پہلے دونوں میچز شارجہ کے تاریخ کی میدان میں اور تاریخ رقم ہوتی نظر آ رہی ہے جی پہلے دونوں میچز پاکستان ہار چکا ہے اور اگلا اتفاقی ہے کہ دونوں میچز ہی آٹھ آٹھ وکٹوں سے پاکستان ہارا ہے اور بہت سارے اتفاقات اس کے اندر ہیں لیکن اس سے پہلے اپنے اس فیورٹ چینل کو کرکنگ کو اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل بھی آن کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس خبروں خاص طور پر کرکٹ کی نیوز ویوز اور انٹرویوز جو ہیں وہ پہنچتے رہیں اور اس کے اوپر ہمارے انٹریکشن جو ہے وہ جاری رہے جی ہم بات کر رہے ہیں آسٹریلیا اور پاکستان کی ون ڈے سیریز کا اور اس کے اندر پہلا میچ پاکستان نے ٹو ایٹی ون کیا اور اس کے اندر خاص طور پر جو سینچری کی وہ ہارس سہیل نے کی ہارس سہیل کی یہ پہلی سینچری اور انہوں نے اس کو جو ہے بڑا زبردست وام ویلکم اور وام جہاں نا وہ کم بیک انہوں نے کیا اور اس کے بعد سینچری کے بعد انہوں نے اس کے اوپر کیا کہا درافع سنیئے ججے ہم پاکستان کیا کہیں یہ سینچری کےند کے دیکھیں اس دوران ایک دو وکٹ ہم لوگ کے گھر گئے تھے اور جس طرح کیونکہ اس طرح کے یوے میں بچی جائیں تھوڑا سا نئے بیٹس بن کے لئے تھوڑا آتے سار نہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو انڈی اینٹ ہم لوگوں نے وہ کور کر لیا تھا جس طرح اماد نے لاس دو آور جو ہے وہ اچھے لگے ہم لوگ کے اور جس طرح ہم نے ٹو اٹی لنز جو ہے وہ ہم نے ٹارجٹ کے لئے دیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ جس طرح آسٹریلینز کھیلے اور پھول کلیڈٹ جاتے ہیں ان کو کیونکہ اس طرح کی پیچھ پہ تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے جیڈرڈ ان کو جاتے ہیں جی ناظرین ہاری سوہیل نے پہلی سینچری کے بعد یہ نیک تمنہ اور اپنے آئندہ کے چیلنجز ان کو ایک دفعہ سے پھر ریپیٹ کیا ہے اور دوسرا ونڈے پھر اسی بیدان کے اوپر پھر اسی پاکستانی وقت چار بجے اور سوری پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلا ونڈے جو ہے وہ آٹھ رکٹوں سے پاکستان ہار گیا تھا جی اور اس کے اندر خاص بات یہ تھی کہ اس کے اندر آسٹریلین کیپٹن آرن ایرن فنچ انہوں نے سینچری کی دی اور دوسرا میچ تھا اور اس کے اندر پاکستان نے دو ایٹی فور کیا دو سو چراسی یعنی دو سو پچاسی کرنا تھا چیز کرنے کے لیے جب اسی پاکستان نے آئے انہوں نے دو سو نو رنگ کی ان کی اوپننگ جوڑی تھی زبردست ریکارڈ تاریخی میدان اور پھر تاریخی رقموتی نظر آ رہی ہے اور آ رہی تھی جی اور فل فارم میں تھے وہی ایرن فنچ انہوں نے ایک دفعہ پھر زبردست جو ہے وہ انبیٹیبل انہوں نے انینس کھیلی 153 کی ایک سو ترپن رنس انہوں نے بنائے اور مار دھاڑ خوب کی انہوں نے اور یہ بھی آٹھ وکٹوں سے انہوں نے میچ جیت لیا جی اب وہ سیریز جیتنے کے قریب ہیں یہی سیریز وہ پہلے اور ریڈی انڈیا میں جیت کر آ چکے ہیں انڈیا کو انڈیا کے اندر دھیر کر کے آ چکے ہیں گو کہ ہماری بھی یہ ہوم سیریز ہے لیکن اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے اندر وکٹ کی پر بیٹسمن محمد رزوان انہوں نے اس میں سنچری سکور کی اور محمد رزوان خاص بات یہ تھی محمد رزوان کی سنچری کی کہ انہیں ٹاپ آرڈر میں شامل کیا گیا ہے یعنی نمبر فور آئے ہیں اور اس بات کو انہوں نے بھی ریلائز کیا ہے کہ مجھے ٹاپ آرڈر میں یعنی کہ ارلی مجھے باری ملی ہے بیٹنگ آئی ہے تو اس وجہ سے مجھے موقع ملا تو اللہ تعالیٰ نے کی مدد سے جو ہے وہ میں نے اس کے کرم سے میں نے جو ہے سنچری سکور کی ہے سنیے ذرا کیا کہتے ہیں دیکھیں جی جہاں تک کی پنگ اور بیٹنگ دون کے حوالے سے بات ہے بلہنزا میں تو پہلے پچیس میچز میں اوڈی آئی ہوں انٹرنیشنل میچز میں سے کس میچز میں ایزے فلٹر کیلاؤں ایزے بیٹسمنٹ کیلاؤں بس صرف اپچنیٹی کی دیر دیکھیں کہاں پہ اپچنیٹی آگے ملے گی انشاءاللہ تو اچھا پرفارم کروں گا آج اپ اچھنیٹی ملے اللہ باگ نے پرفارم کروایا اور جہاں تک ورڈ کپ کی بات ہے تو ورڈ کپ کے لئے تو صرف یہ کہ میرے ہاتھ میں پرفارمس ہے میں پرفارمس کروں گا وہ باگی سیلیکشن کے میٹی پہ ہے کہ وہ دو کی پر لے کے جاتے ہیں نہیں لے کے جاتے ہیں ایزے بیٹسمنٹ لے کے جاتا نہیں لے کے جاتا تو احمد آپ پھر میرا پورا فوکس اپنی پرفارمس پہ انشاءاللہ جی تو محمد رزوان ایک دفعہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو جانا پروف کیا ہے کہ ان کے اندر بکٹ کیپنگ کے ساتھ سلاحیت بیٹنگ کی بھی موجود ہے اور اگر ٹاپ آرڈر میں ان کو بھیجا جائے گا کیونکہ کلب کے اندر اپنی دومیسٹک کرکٹ کے اندر وہ ٹاپ آرڈر بیٹنگ میں ہی جو ہے نا وہ باری کرتے ہیں دونوں میچز شارجہ کے اندر ہوئے دونوں میچز پاکستان آٹھ اٹھ بکٹوں سے ہارا دونوں میچز کے اندر ایرن فنچ نے یعنی کہ اسٹریلین کپٹر انہوں نے سینچری سینچری سکور کی ہے دونوں میچز کے اندر ایک سینچری پاکستان کی طرف سے ہارش سہیل نے کی اور دوسری جو ہے اس نے محمد رزوان نے کی ہے اب خاص طور پر ایک اور چیز میں اس کے حوالے سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پہلے ونڈے کے اندر یہ وہ سیریز ہے جس کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ ٹیم نے یہ جو نئی ٹیم ہے ایسان مانی کے ساتھ پھر اس کے بعد جو ایم ڈی ہیں وسیم خان اور سمیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برنی جو میڈیا کو سارے دیکھ رہے ہیں یہ پوری ایک نئی ٹیم ہے پروفیشنل ہے جنہوں نے آئیسیس لیول کے اوپر کام کیا ہوا ہے وسیم خان انگلینڈ کے اندر انگلیش کاؤنٹیز کے ساتھ وہ رہے ملسلک رہے ہیں ایک بڑا ویل آرگنائزد اور زبردست قسم کا ایکسپیریس پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے وہ کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں یقین ہے گراس فٹ لیول پر بہت سارے کام ہو رہے ہیں خیر ہم چلتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ سیریز کی کتنی امپورٹنس ہے اس سیریز کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ورڈ کپ کی تیاریاں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ورڈ کپ کی اگر تیاریاں ہیں تو پھر اس لیول پہ جا کر ایسا نہیں ہے کیونکہ وکٹے فلیٹ ہیں پھر شارجہ کی ویسے ہارڈ سرفیس ہے اور اس کے اوپر بولرز کی علیدہ بیٹسمن کی علیدہ اور پھر آپ جب ٹاؤس دونوں میچز کے اندر آپ نے شوہ ملک نے جو کائم کام کیپٹن ہے سرفراز کی جگہ پر کپتانی کی فرائز انجام دے رہے ہیں انہوں نے دونے باری پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا لیکن انفرچنیٹلی ایک فلیٹ پرکٹ کے اوپر وہ لمبا سکور نہیں کر سکے اور خود وکٹے تھرو کرتے رہے اور پھر اس کے بعد کوئی اتنے زیادہ چارمنگ پرفارمنس کسی کی نہ رہی بیٹنگ کے اندر خاص طور پر پولنگ کے اگر بات کر لیں تو پہلے ونڈے کے اندر پاکستانی ٹیم نے دو ڈیبیوز ہوئے ایک محمد عباس کا ہوا ہے اور دوسرا شان مسود کا ہوا ہے اب شان مسود بھی پی ایس ایل کے پرفارمنس کے اوپر خاص طور پر پھر انہوں نے اس کو کیا ڈومیسٹک کے اندر پرفارمن کیا محمد عباس جو ہے وہ چونکہ کہہ جاتے ہیں سمجھے جاتے ہیں کہ وہ لونگ فارمٹ کے یعنی کہ ٹیسٹ کے بولر اچھے بولر ہیں اور ان کا ایک ریدم اور ان کا ایک سٹیمنہ وہ لمبے اس کے فارمٹ کے لیے ہیں لیکن ان کو پہلے ٹی ٹونڈی یعنی کہ پی ایس ایل کے اندر وہ اتنا زیادہ نہیں کر سکے اٹریکشن والی جو ہے نا کو پرفارمنس نہیں دے سکے اور اب یہاں پر ان کو آزمایا گیا ان کو ڈیبیوٹ کریا ہے لیکن وہ اس میں بھی کامیاب اتنا زیادہ امپریسیو ان کی کارکٹ گیت نہیں دوسرے ونڈے کے اندر نوجوان ابرتے ہوئے ہیدراباس سے تعلق رکھنے والے محمد حسنین جو کہ بہت اچھی پرفارمنس انہوں نے دی کوئٹ اگلے ٹیٹرز جو ونر تھے پی ایس ایل پور کے ان کی طرف سے پرفارمنس دی فائنل میں خاص طور پر انہوں نے تین کلڑیوں کا اوٹ بھی کیا تھا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان ٹیم لے کر یہ میرے ایک اپنا نیلسز وہ یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ پیک ٹائم ہے تیاریاں آپ اس کو ورڈ کپ کی کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں ایک نون سیریس نیس ایک نظر آ رہی ہے اور وہ نون سیریس نیس کیا ہے کہ آپ نے پہلے دونوں میچز ہار گئے پھر اس کے بعد بہت ساری اس کے اندر خامیاں بھی نظر آئیں ہیں اور آپ ڈیبیو پہ ڈیبیو کروا رہے ہیں اب دو اکھ لڑی اور رہ گئے کیا ان کو بھی ہم ڈیبیو اگلے دو تین میچز کے اندر کرواتے ہیں نظر آ رہے ہیں اگر ایسا ہوگا خدا نہ خواستہ ہم سیریس فرز کریں ہار جاتے ہیں تو یہ مرال ڈاؤن ہوگا اس سے جو ہے وہ بڑے جو آپ کا چیلنج اور ٹارگٹ ہے اس کے اوپر ایفیکٹ ہوگا ہے نمبر ون نمبر ٹو کہ جب آپ دیکھیں شوہ ملک کو آپ کیپٹن سی ملی تھی ایک امرجنسی کی صورت میں یاد ہوگا آپ کو کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر اس کے پابندی لگی سرفراس احمد کے اوپر اس کی وجہ سے ان کو ایک کیپٹن تو ٹی ٹوئنڈی سیریز جو ہے حالانکہ ایک بیچ کھیل سکتے تھے دو ونڈے آخری اور دو ٹی ٹوئنڈی پہلے یہ اس کے اوپر پابندی تھی چار مائچز کی لیکن سرفراس واپس آگئے آرام کہہ کر بعد میں پی ایسا انہوں نے کھیلا بھی اور شوہ ملک حالانکہ ٹی ٹوئنڈی کی سپیشلس ٹیم کہا جاتا ہے پاکستان کو لیکن انفرچنٹلی وہ بھی سیریز ہم ہار گئے اور پھر اس کے بعد یہاں پر بھی کچھ اچھے نتائج نظر آتے نہیں دکھائی دے رہے تو اس وجہ سے یہ ایک ملکہ انفیر ہے یہ ایک میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایک غیر جو ہے وہ سیریسنیس جو ہے اس میں نظر نہیں آ رہی غیر سنجیدہ ایک فیصلہ بھی ہے اور ایک اٹیچوٹ بھی نظر آ رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جیلن نہیں ہو سکی ٹیم شویہ ملک کے ساتھ کپٹنز کے ساتھ پھر اس کے بعد نیک لڑیوں کے جنبو چانس آپ دے رہی ہیں اب فرض کریں کہ اس کے بعد انگلینڈ کے ساتھ سیریز ہے اور اس کے بعد پھر اپنے ورڈ کپ کے لیے جانا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ ٹیم کو اس طرح جیلن نہیں کر سکے آپ دیکھ لیں ساری جتنے بھی ملکیں ہیں انڈیا کو دیکھ لیں وہ اپنی ٹیم کو بنا رہے ہیں تو جب ہم مجھے صرف ایک سباحت کا ہے کہ کیا پہلے اس کے کامرہ نکمل تھے کامرہ نکمل کی جگہ کے ساتھ محمد رزوان کی جگہ بہت باستلاعیت کھلاڑی ہیں ویٹسمن اور خاص طور پر وکڑ کی پر ٹھیک نہیں جگہ بن سکی پھر اس کے بعد سرفراز سرفراز کیپٹن ہے سرفراز کی ہوتے ہوئے کامرہ نکمل جو پچھلے سے پی ایس ال کے اندر اس پی ایس ال کے اندر آؤسٹرم انہوں نے پرفارمس دی ہے لیکن نہیں جگہ بنا سکے حالانکہ کہا جا گیا کہ پی ایس ال کو ایک پلیٹ فارم بنائیں گے تاکہ ہم نیشنل ٹیم کے اندر ان کو جگہ مل سکے جی عمرہ کامل نے بھی جگہ بنائی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ محمد اسنین نے بھی اور احمد شہزاد کبھی کہا جا رہا ہے کہ اچھا پرفارم کیا تو اس کو اس کا رواڈ ملے گا بلکل ایسی بات ہے لیکن یہ ٹائم نہیں ہے جو آپ کے ویوز اور ریویوز ہیں وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی محمد احمد رزا کو اجازت دیجئے لیکن جاتے ہوئے اپنے اس فیورٹ چینل کو کرکنگ کو اس کو سبسکرائب ضرور کر لی بیل آنڈ کر لیجئے موسیقی